لی جی جی میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں اسلام آباد ارے یہ کیا یہاں پہ دو ہماری جو اردو کی ٹائپنگ ہے اس کی تو اس کا تو روخ ہی چینج ہے اس کی تو ترتیب ہی چینج ہے یہ کیسا اسلام آباد لکھایا یہی پرابلم آپ کو اکثر فوٹو شاپ میں آ جاتی ہوگی کہ جب آپ اردو ٹائپ کرتے ہوگے اور اس طرح کی پرابلم آپ کو آ جاتی ہوگی تو آپ سمجھتے ہوگی کہ شاید آپ کو فوٹو شاپ اردو لینگویج کو سپورٹ ہی نہیں کر رہا تو میں آپ کو اس کا بہترین سلوشن بتانے لگا ہوں آپ کی بار تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہماری یہاں پہ یہ جو اردو کی ٹائپنگ ہے تو کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے جس یہاں پہ اپنے ایڈٹ کے منیو میں جانا ہے اور ایڈٹ میں منیو میں جانے کے بعد فسٹ اوال اسے انسلیکٹ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ کر ser ہے سو ایڈٹ کا منیو یہاں پہ ہمارے پاس شو نہیں ہو رہا تو یہاں پہ سلیکٹ کرنے کے بعد ایڈٹ کے منیو میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم نے جانا ہے پریفرنس پہ ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے ایک تو ہمارے پاس ہوگا ایڈٹ کا مینیو ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اب ہم نے یہاں پہ جانا ہے پریفرنس پہ پریفرنس پہ جانے کے بعد اب ہم نے جانا ہے یہاں پہ ٹائپ پہ ٹھیک ہے تو ٹائپ پہ جیسے ہی ہم یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو دو چیزیں میں دکھا دوں ایک تو ہے ہمارے پاس یہاں پہ لیٹن اینڈ ایشین لی آؤٹ اور دوسرا اپشن ہے ہمارے پاس یہاں پہ ورلڈ ریڈی لی آؤٹ تو آل ریڈی یہاں پہ ہمارے پاس سیلیکٹڈ ہے لیٹن اینڈ اینڈ لی آؤٹ تو بس ہم نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے ورلڈ ریڈی لی آؤٹ اور کر دینا ہے اوکے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کرنا ہے اپنے اس فوٹو شاپ کو ری سٹارٹ اور دیکھتے ہیں کہ اب ہماری جو اردو کی ٹائپنگ ہے وہ کس طرح سے شو ہوتی ہے تو دیکھیں جناب یہاں پہ میں اردو ٹائپ کرنے لگا ہوں اب کسٹم پہ جانے کے بعد کریئٹ نیو پیج کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اپنی جو لینگویج ہے اردو ٹائپ کرنے لگا ہوں میں لکھتا ہوں یہاں پہ اسلام آباد اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری جو یہ ٹائپنگ ہے یہ بلکل درست ہو چکی ہے تو آپ نے اس سیٹنگ کو یاد رکھنا ہے یعنی کہ اسے سیلیکٹ کرنے کے بعد ایڈٹ میں جانا ہے اور یہاں پہ پریفرس میں جانے کے بعد ٹائپ پہ کلک کرنا ہے اور جیسے ہی یہاں پہ اگین لیٹن اور ایشن لیاؤٹ سیلیکٹ کریں گے تو اس کا پھر وہی پرابلم آنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے اس دوسرے اپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ایک چیز یاد رہے کہ کوئی بھی ایفیکٹ جس طرح کے یہ ایفیکٹ ہے یہ فوٹو شاپ کو ریسٹارٹ کرنے کے بعد ہی اپلائی ہوتا ہے سو تھانکس فور واشنگ